موسیقی موسیقی ابھی ابھی ہمارے بیچ سے سامدائک سواسکین پھولپور کے سمرپی چکشک ڈاپٹر محمد عجیم صاحب ہم لوگ کے سمکچ اپستید تمام ادھکاری چھتری جنتا تثہ ہمارے بائیں طرف اپستید پھولپور بکاس کھنڈ کے سپا بلاکت دھچ ماننی نشیم صاحب اور اپستید جنسموں تثہ پیارے پیارے بچوں میں سامدائک سواسکین پھولپور پر بریشتھ نیتر پر اچھنا دھکاری کے پت پر کاریت آرمی برما آپ سمست کا یہاں منج سے نمن کرتا ہوں ڈاٹر محمد عجیم صاحب کے پریاد سے آپ لوگوں کے بیچ مخاطب ہونے کا اوسر پرابت ہوا ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ ساسن اسطر سے سرکاری اسطر سے جو بھی سواست سوبیدھائیں پردان کی جاتی ہیں اس کے بارے میں مجھے آپ لوگوں کو جانکاری دینے کے لئے کہا گیا ہے تو سرپرثم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساسن اسطر سے وہ مریض سمبندی چکستہ کو دکھاتا ہے سلک ہے سب ہی اسپتالوں سے وہ گاؤں گاؤں اسکول اسکول جا کر کے اسکولی بچوں کا سواس چکپ کرتی ہے ہمارے ڈاکٹر محمد عجیم صاحب نے بتایا کہ بچوں کا مانک کے انروپ کبھی کبھی لمبائی نہیں ہو پاتی ہے کبھی کبھی ان کا وزن گھڑ جاتا ہے یہ ساری باتیں ہماری آر بی ایس کے ٹیم جاتی ہے اسکول میں چکپ کرتی ہے اور یعنی بچوں کو کوئی سمسیہ ہوتی ہے یعنی اس کو ریفریکٹیو ایرر ہوتا ہے یہاں کی کمی ہوتی ہے اس کا نمبر لاکر یہاں پر دیتی ہے ٹیم اس کے آدھار پر سرکار نیسلک چسما بچے کو اپلپ دھکراتی ہے ساتھی ساتھ یعنی کوئی ڈنٹل دانت میں پرابلم ہو یا ان کوئی بڑی بیماری ہو تو سرکاری خرچے سے اس کو سامدائی سواسکیندر اسپتالوں سے ریفر کے آتا جلاہستر اور جلاہستر پر بھی یعنی اس کو ضرورت پڑی تو ہائر سنٹر سرکاری خرچے پر بھیجا جاتا ہے یہ ساسندوارہ اپلپد اس کی ہمارے ہاں موجود ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں ڈاٹر عجیم صاحب نے ٹیکہ کرڑ کے بارے میں بیشتار روپ سے بتایا تو سارے ٹیکے جیسے کنہوں نے بتایا کہ یہ نو ٹیکے پانچ سال میں لگنا ہے تو اس کو لگوانے سے بچوں کو آجیون بیماری سے بچایا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار دوارہ ایک نئی اسکیم آئی ہے پردھان منتری ماترت بندن یوڈنا تو ماترت بندن یوڈنا کے تحت سرکار نے ایسی بیوستہ کیا ہے یا دی مہیلہ کے گرب میں پہلی بار کوئی مہیلہ پریگننٹ ہوتی ہے تو ساسا نستر سے پریگننسی پتا ہونے پر پہلا ٹیکہ لگتا ہے تو ساسا نستر سے پہلے ٹیکے پر ایک ہزار اس کو سہتہ راست دی جاتی ہے تاکہ گرب میں پل رہے بچے کا سواست اچھا رہ سکے دوسری بار پریگننسی میں ہی دوسرا ٹیکہ جب لگتا ہے ساسا نستر سے دو ہزار پناہ جو ہے سہتہ راستی پردان کی جاتی ہے اور بچہ جب ڈیلور ہو جاتا ہے پیدا ہو جاتا ہے پھر دو ہزار کانے کا اطاعت پر ہے پہلی پریگننسی پر کل ملا کر تین قسطوں میں پانچ ہزار سہتہ راست سرکار دورہ پردان کی جاتی ہے یہ سبھی سرکاری سکولوں پر سرکاری اسپتالوں پر یہ بیوستہ اپلپد ہے اس کے علامہ کسی بھی پرکار کی ڈیلوری ہوتی ہے تو ہمارے سرکاری اسپتال سے اس مہیلہ کو چودہ سو روپے کی دھن راستی دی جاتی ہے اس کے کھانے پینے اور سواست کے لیے تو یہ بیوستہیں ہماری سرکاری اسپتالوں پر سبھی جگہ اپلپد ہے ابھی ڈاوٹ صاحب نے بتایا اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہمارے سرکار نے سوچا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں سادی سودہ ہو جانے کے پسچات بچہ جلدی نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سرکاری اسپتال پر بیوستہیں ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں پہلے سے جو پرانی بیوستہ تھی ہمارے یہاں اورل پلز کی گولی مہیلائیں کھاتی تھی اور لگاتا روز کھانا پڑتا تھا اور اس سے وہ پریگڈنٹ نہیں ہو پاتی تھی لیکن نئے سکیم جو آئی ہے ایک چھایا نام کی گولی چھایا گولی اسپتالوں پر نیشل کپلپد ہے سبتہ میں ایک گولی کھانا پڑتا ہے اور اس طرح سے اس کا گرب دھاڑ یا پریگڈنسی نہیں ہو پاتی ہے اس کے علمہ جو ہمارے یہاں بیوستہ تھی انٹرائیو ٹرائنڈ ڈیوائیس کے تحت مہیلہ کے گرباسے میں ایک ٹی سیو کا ٹی آکار کا ایک میٹل پھوتا ہے اس کو لگا دیا جاتا بچے نہیں ہوتے لیکن اب ایک نئی بیوستہ ہے ڈیلوری کے سمہی اس کو پی پی آئی او سیڈی کے نام جانا آ جاتا ہے اس کو ایک بار لگا دینے سے دس سال تک بچے نہیں ہوتے ہیں یہ بیوستہ ہمارے سرکاری اسکتال پر اپڑاپد ہے ساتھی ساتھ ایک انترہ انترہ نام کی نیا انجیکشن ابھی پچھلے دنوں ایجاد کیا گیا ہے اور ہمارے ہندوستان میں پہلی بار اور لگنا شروع ہوا یہ انترہ کا ایک انجیکشن لگ جانے سے تین مہینے تک پریگننسی نہیں ہو سکتی یہ سبھدہ ہمارے سبھی سرکاری اسپتالوں میں اپلاپد ہے اس کے علامہ ہم آپ کو بتا دیں ہمارے سرکاری اسپتال پر ین یلی پی نیشنل لیپروشی ایڈڈیکیشن پروگرام راستی کسٹ روگ نیوارڈ ابھیان کے تحت سرکاری اسپتالوں پر کسی بھی بیکتی کو کسٹ ہو گیا تو اس کے نیدان کی بہوستہ ہے میں اس منج کے مادھم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسٹ کے بارے محلکی جانکاری دینا چاہتا ہوں یادی آپ کے چمڑی پر شریر پر تھوڑا سا کوئی دھبا پیچ ہو اور اس میں آپ کو خوجلی نہ ہو رہی ہو اس میں بال نہ اگرہ ہو اس کا سنسیشن لاس ہو ارثات ہی اس میں سننپن ہو تو مانا جاتا ہے وہ کسٹ ہو سکتا ہے اور اس کا چیک اپ کرانے کے پسچات یادی کسٹ پایا گیا تو اس کی بیوستہ اس کی دوہ ہمارے سرکاری اسکتال پر سرکاری اسپتالوں پر ساتھی ساتھ ابھی پچھلے دنوں کچھ ایسی سکیم چلائی گئی بہت سی 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 روگی ہیں جو سرکاری اسپتال پر اپنے سے نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کے لیے ایک ابھیان چلا جا گیا کہ گھر جا کر ایس بیقتی کو کھوجا جائے یا ایسا بیقتی ملتا ہے اس کو لائے جائے اور اس کو نیس سلک دوا اس کے بیقتی چھے روگ چھے انمولان ابھیان چھے روگ کا تحت پر ہوتا ٹیوبر کولوسیس ٹی بی اس کے تحت ہمارے ہاں علاج چلتا ہے نیس سلک لیکن بہت ایسے مریض ہیں جو ٹی بی نام سے بھلے وہ خاصتے رہیں گے لیکن وہ دکھانے نہیں جاتے ہیں تو پچھلے دنوں ابھی ایک ہمارے ہاں ACF پروگرام چلا Active Case Finding Program اس کے تحت Active کا تحت پر ہے Active اور Pysive دو باتیں ہوتی Pysive کا تحت پر یہ ہوا کہ پیشنٹ آپ کے ہاں ڈاکٹر کے ہاں اسپطال میں ٹھالتے ہوئے جائے گا لیکن Active کا تحت پر جو چلا ابھی پچھلے مہینے اس میں ہمارے یہاں سنگٹھ ٹیمیں گھر گھر گئی اور جن کو ٹی بی کا لچھن لگا ان کا بلگم لہ کر ہمارے یہاں ٹیسٹ کرائیں اسپطال میں اور ید پاسٹیم نکل گیا ٹی بی کے کیٹار اس کے اندر آگئے تو ان کو نیسل دواء ہمارے یہاں سے چھ مہینے کے لئے دی جاتی ہے ساتھی ساتھ سرکاری بیوستہ یہ بھی ہے کہ پانچ سو روپے مہینے کے حساب سے ان کو کھان پان کے لئے سرکار دیتی پہلی بار جانچ ہونے پر دو مہینے کے کٹھا ایک ہزار دے دیا جاتا ہے پھر تو نشطی روپ سے اس کو سرکاری اسپطال پر بھیجئے اور اس شکدہ کا لاب اٹھائے اور ڈار صاحب نے بتایا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پولیو نام کی بہت ہی خطرناک بیماری تھی میں آپ کو بتا دوں یہ سن 1982 کے پہلے کوئی اپنگ ہو جاتا تھا ہاتھ پہ لنج ہو جاتا تھا کام نہیں کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ اوپر والے کی دین لیکن بعد میں پتا چلا جب سر بیشت کے ڈاکٹروں نے خوض کیا پتا چلا کہ پولیو وائرس سونے والی بیماری ہے اس کے بعد اس کا ٹی کا ایزاد کیا گیا اور پھر اس کا ابھیان چلایا گیا پہلے تو اینم جو ہمارے سواسکندروں پر ہوتی ہیں مریج وہاں جاتا تھا بچوں کو لگواتا تھا دیرے دیرے جب وہ کنٹرول نہیں ہوا بوث لگا کر پولیو بھیان چلا پھر اور آگے چلا تو گھر گھر جا کر ہماری پولیو ٹیم جا کر پولیو روضی خوراک کو پلاتی ہے نتیجہ یہ ہوا کی ابھی دو ہزار گیارہ میں تیرہ جنوری کو ہمارا آخری پولیو کا روگی پشن بنگال ملا اور یہ بیماری پوری طرح سے ہمارے ہندوستان سے سمابت ہو گئی ہے لیکن ہمارے کچھ ملکوں میں جیسے ہمارے پڑوسی ملک ابھی افغانستان پاکستان میں کچھ اس کے روگی رہ گئے ہیں اس لئے ابھی بار بار چلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو میں ایک اور جانکاری دینا چاہتا ہوں نیترے بیبھاگ آئی سیکشن سے جڑا ہوا ہوں آپ لوگوں کو جانکاری ہو کی ایک موتیا بند کی بیماری ہوتی ہے موتیا بند میں ہوتا کیا ہے آنگ کے اندر روشنی پردے تک نہیں جا پاتی ہے ریٹینا تک نہیں جا پاتی ہے تو اسے موتیا بند کھاتے ہیں آپ دی لینس لگا دیا جاتا ہے جب روشنی اندر نہیں جا رہی کسی دکھائی دے گا تو اس کے لئے کیا جاتا ہے کہ وہ ہی آنگ کا شیشہ نکال کر کر آپریشن کر کے آرٹی فیشیل ایک کرتیم لینس لگا دیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے آئی او یل انٹرا آکولر لینس انپلانٹیشن مطلب لینس پرتیار اوپن ویدھی سے آپریشن جب مریض کو جیسے آنگ کا شیشہ خراب ہونا شروع ہوا کچھ روشنی اندر جاتی ہے پہلے کچھ باہر جاتی ہے تو دودھلا دکھتا ہے لوگ کہتے ہیں موتیا ابھی امیچ ور کچھ ہے اس کو سیشہ دے کر کام چلا جاتا ہے دھرے دھرے جب موتیا پورا مہچ ور ہو جاتا پک جاتا روشنی اگدام اندر نہیں جاتی ہے کچھ حالات میں اس کا لینس نکال کر دوسرا موتیا پک گیا آپ کے اندر کا لینس خراب ہو گیا اس کو صحیح سمجھ سے نکلوا کر کے دوسرا لینس لگا دیا جاتا ہے اور نہیں نکالے آپ تو لینس اسی میں ٹوٹ کر گر جاتا ہے سڑنے لگتا ہے آگے کا راستہ بند ہو جاتا ہے پردے پر اس کا اثر پڑھنا سروع ہو جاتا پرسے پردے پر دباؤ پڑھنا سروع جاتا ہے اور آگ کی روشنی چلی جاتی سر میں درد ہو جاتا اس کو موتیا کے سات کالا موتیا جس کو سملوائی کاتے ہو جاتا ہے اس میں آپ ریسن کرانے پر بھی روشنی نہیں آتی ہے اس لئے موتیا پک جات اس کا آپ پرسن کرا لینا چاہیے اس کے لئے میں آپ لوگ جان کاری دینا چاہتا ہوں سرکاری اسپتالوں پر نیش سلک بیوستہ ہے ہمارے سامدائی سواس کے اندھ پھول پور پر ہر سوموار اور برحس پتوار کو ایسے مریجوں کو چنہت کر بھرتی کیا جاتا ہے اور ان کو نیش سلک بینا پیسے کا مفت ان کا لینس لگا جاتا ہے دوا پھری اور اس کا پورا خرچہ سرکار دیتی مریج کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہو پاتا ہے تو میں آپ لوگوں سنرود کر رہا ہوں یا کوئی چھتر کا ایسا ہو تو بھگل میں سامدائی سواس کے اندھول اس کے لما ایک اگر سویدھا ہے آئی ڈونیشن کا بارے مجھے جب کہا گیا ایک چیز اور بتانے دیجئے نیتردان کا نام آپ سنا ہوگا نیتردان تو نیتردان جیسے کی نام سے پتا چلتا ہے آئی ڈونیت نیتر دے دیجئے لیکن کوئی جندہ بیگتی نیتردان نہیں کر سکتا ہے یہ مرنے کے پسچات نیتردان کی جاتی ہے آپ لوگوں کو جانکاری ہو چاہیے جب بیگتی مر جاتا ہے تو 6 گھنٹے تک آنک جندہ راتی ہے اور اس 6 گھنٹے کا دوران اس آنک کو آنک اوپر ایک ٹرانس پاردرسک جلی ہوتی ہے اس کو کارنیہ کاتے ہیں وہ نکال کر جیسے روپے پیسے کا بینک ہوتا ہے ہمارے آئی بینک میں اس کو رکھ دی آتا ہے جو لوگ آئی ڈونیشن کا فارم بھرتے ہمارے آئی اپلا پڑ جلی اسپطال اپلا پڑ جائے اس لینس کو آگ کو مرنے کے بعد مرنے کے بعد 6 گھنٹے آئی بینک میں 6 دن جن 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 آگ سے سفیدی پھولی جالہ پیسٹی ہو جاتی ہے وہ بیقی وہاں جاتا ہے بینا پیسے کا کارنیہ لگوات پھر دکھائی دیتا ہے اور مرنے کے پسچات پوری شریر کا کوئی کام نہیں ہے تو کم کم نیتر دان دے کر مرنے کے پسچات اپنی آنکھوں کو زندہ رکھئے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو سمت کر رہا ہوں جائ اند جائ بھارت